اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں سبزیوں والے چاول یا سبزیوں والا پلاو بھی آپ بول سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقے سے بنانا میں سکھا رہی ہوں تو آئیے فوراں سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس چھے سو گرام چاول ہیں باسمتی چاول میں یوز کر رہی ہوں اگر گلاس میں آپ لیں تو یہ تین گلاس چاول ہیں ان کو پہلے ہم اچھی طرح سے واش کر کے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر دیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم ایک پتیلہ لے لیں گے اس میں ہم تیل ایڈ کر لیں گے ہاف کپ اور اس کو گرم کر لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک پیاز ایڈ کر لیں گے کٹا ہوا اور اس کو ہم سنہرہ کر لیں گے پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں لیسن ایڈ کر لیں گے میرے پاس پانچ جوہے لیسن کے ہیں ان کو بھریق چاپ کر لیا ہے میں نے اور اب ہم ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے جن میں میرے پاس سوکھا دنیا ہے ایک چھوٹا چائے کا چمچ تین ادد لونگ ہیں کالی مرچے ہیں چھے ادد ہاف ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں اور ایک بڑی کالی لائچی ہے جب لیسن اور پیاس گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں ثابت مسالے ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نمک بھی ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اور دو کٹے ہوئے ٹماتر ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو بھون لیں گے ٹماتر اپنا پانی ریلیز کریں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے کلر بھی نکل آئے گا پیاس کا اور لیسن کا دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر سبز مرچے ایڈ کر لیں گے میرے پاس دو سبز مرچے ہیں کٹی ہوئی اس کے ساتھ میں حلدی پاورڈر یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلکا سا مکس کر لیں گے ان چیزوں کو ہاں اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کر لیں گے ہاف کپ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو بھونتے ہوئے ساتھ ہی ہم اس میں ریڈ چیلی پاورڈر بھی ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں ایملی ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اتنا کہ اس کا سارا پانی درائی ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ادرک بھی ایڈ کر لیا ہے سلائس کیا ہوا باریک باریک جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اور آئل سیپرٹ ہو جائے گا سارا تو اس میں ہم سبزیاں ایڈ کریں گے میرے پاس سبزیوں میں مٹر ہیں ایک کپ مٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس فروزن ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک گاجر ہے میرے پاس اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے دو درمیانے سائز کے آلو ہیں ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہوا ہے اب ہم ان سبزیوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جب اچھی طرح سے بھون جائیں گے اور پانی سارا ڈرائی ہو جائے گا جو سبزیوں نے چھوڑا تھا تو اس کے بعد ہم اس میں چاولوں کے لئے پانچ گلاس پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تین گلاس چاول تھے تو اس میں پانچ گلاس پانی کافی ہوتا ہے تو اب ہم پانی کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا سبزیوں کا تو اس میں ہم چاول ایڈ کر لیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے چاولوں کا سارا پانی نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں گے بغیر ڈکے ہوئے جب تک کہ پانی ٹوٹل ڈرائی ہو جائے گا جب چاولوں کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس کو دام پر رکھ دیں گے ہم نے تقریباً 95% تک پانی اس کا ڈرائی کرنا ہے جتنا کہ آپ کو اس ٹائم پر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جب اتنا ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس کو دام دیں گے دام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دسترحان لیں گے اور اس میں ہم ڈکن کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈک دیں گے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر داس منٹ کے لیے ہم دام پر ہی رہنے دیں گے اس کے ساتھ اب ہم اس کا رائی تب نہ لیتے ہیں میرے پاس دو سو گرام یا ایک کپ دہی ہے اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی آئٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کو پھیٹ لیں گے اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون نمک آئٹ کر لیں گے کالی میرچ ہاف ٹی سپون ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ہاف ٹی سپون زیرہ لے کے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے اور وہ اس دہی میں ایٹ کریں گے زیرے کو کوٹ کے جب دہی میں ڈالتے ہیں تو اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا رائی تا بلکل جٹ پٹ والا ریڈی ہو چکا ہے جو کہ ہم سبزی والے چاولوں کے ساتھ جب یوز کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے تو رائیتہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاول دیکھ لیتے ہیں اور ان کا ہم دم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے چاول بھی بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت اچھی سی ہشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی مزے دار سے لگ رہے ہیں آپ سبز یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا چاولوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں چاولوں کا دم کھول کے تقریباً دو منٹ تک جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مکس کریں تو چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اگر دم کھولتے ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیں تو چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے خوبصورت نظر نہیں آتے تو یہ ہمارے سبزیوں والے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے رائتہ بھی دہی کا بنا لیا ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ سب یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیا جائے گا بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقہ ہے سبزیوں والا پلاو بنانے کا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کروں گے جلدی سے جلدی اب ہاں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ thank you for watching this video موسیقی